پریم دھن دولت لگزری کے کارگرہ شکر اپنی اچھ راشی مین میں جانے والے ہیں یعنی گوچر کرنے والے ہیں پندرہ فروری دوزار تیز کو یہ مین راشی میں چلے جائیں گے پرویش کریں گے یا گوچر پندرہ فروری شام سات بچ کر پتالیس منٹ پر لگ بک ہوگا شکر مین راشی میں بارہ مارس تک رہیں گے تو پورا فروری بھی کہلیں آدھا رادہ مارچ شکر جو ہے اپنی اچھ راشی میں گوچر کرنے والے ہیں شکر سبھی پرکار کے بہتک سکھ اور سادھن دیتے ہیں آپ کے اوپر شکر اور دھن اور پیار اور محبت کی ورشہ کرنے والے ہیں آپ کی راشی پر اس شکر کے گوچر کا کیا پربھاؤ ہوگا آئیے بہترین طریقے سے جانتے ہیں میں اس لوجر سچیزن سواغت اور ابھی نندن کرتا ہوں اپنے سبھی پریادرشکوں کا آئیے جانتے ہیں کی اس پرکار سے آپ کو شکر پریڈام دیں گے مین راشی میں بیٹھے ہوئے اچھ کے شکر شکر دھن دولت پرکرتی سندرتہ دھن پریم کے کارک رہے ہیں مین راشی میں شکر اچھ کے ہوتے ہیں اور کچھ راشیوں کے لیے مالوی یوک کا نرمان بھی ہوگا شکر کا بہتر فل آپ کو پرافت ہوگا گھر میں گاڑی آئے گی بیوہ ہوگا نئی نوکری نیا ویفار کی شروعات ہوگی رشتوں میں پیار ہوگا پیار اس محبت کی باتیں ہوں گی رشتوں میں پیار گھل جائے گا پل پل کا مجھا کچھ لوگ لیں گے شکر بہتر فل دینے والے ہیں آپ کو شکر جلتت و راشی ہے مین بھی جلتت و راشی ہے تو اس راشی میں شکر بہت ہی مجبوط ہوتے ہیں شکر دھن کے کارک رہے ہیں لگزری کے کارک رہے ہیں دھن کھرچ کر کے ہی ہمیں لاب بھی ملتا ہے اور سکھ بھی ملتا ہے بینہ دھن کھرچ کی ہمیں سکھ نہیں ملتا بینہ کھرچ کی زندگی میں مزہ نہیں ہے اور بینہ کمائے بھی مزہ نہیں ہے تو یہاں پر پہلے کمائی ہوگی اس کے بعد کھرچہ ہوگا اور آپ کال پروش کی کھنڈی میں دیکھئے بارہ نمبر کہاں پہ آتا ہے سب سے بارہ نمبر کے کھانے میں تو بارہ نمبر کیا ہے کھرچے کا گھر ہے تو جانگی کی کمائی ہے اور کھرچ کریے اور جنگی کے سکھ لیجئے تو بارہ گھر کھرچوں کا ہے اور شکر یہاں پر اچھ کے ہوتے ہیں مین راشی میں تو یعنی خوب ادھر ادھر سے کمائیے اپنی دوکری ویپار سے کمائیے شکشہ سے کمائیے اور کھرچ کریے جب کھرچ کریں گے تب ہی مزہ ملے گا کھرچے میں ہی مزہ چھپا ہوا ہے تو کمائی اچھی ہونے والی ہے اور یہاں وقت رومانس کا ہے رومانٹک جیون کا ہے دھرم کرم کی روچی کا بھی ہے کیونکہ مین راشی گروہ کی راشی ہے اور یہاں پہ دھرم کرم بھی جڑتا ہے ویسے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شکر بھی گیان کے گرہے ہیں دو گیانی گرہے ایک ساتھ ہوں گے اس ورطبان سمجھ میں گروہ بھی وہی پر ہیں تو دو گیانی گرہوں کا ایک ساتھ ہونا دو اچھے ٹیچروں کا ایک ساتھ ہونا آپ کو مجبوط گیان دلانے والا ہے گیان سے آپ سمجھ دیجئے دنیا کو جیت لیں گے شکر جس راشی سے دوسرے وہاں باروے بھاو میں بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں کے بل کو بڑھا دیتے ہیں شکر شنی کو یہاں پر بل دینے والے ہیں راہو کو بل دینے والے ہیں اور شنی اور راہو کی اشک پر بھاو کو کم کرنے والے ہیں آپ کی ترقی ہونے والی ہے شکر یہاں پر پاپ کرتری یوگ بھی بنائیں گے پاپ کرتری یوگ کا مطلب ہوتا ہے کینچی جیسے کینچی کپڑے کو کاغج کو کسی بھی چیز کو کٹ دیتی ہے تو تھوڑا سا عشب پر بھاو بھی دیتا ہے پاپ کرتری یوگ تو اپائے کر لیجئے گا جو ہم آپ کو اپائے بتائیں گے شکر جس کا برا ہوگا اس سمعے میں یعنی جس کا شکر کمجور ہوگا اور پاپ کرتری یوگ کا اس پر اثر زیادہ ہوگا تو وہ لوگ خیالی پلاو پکائیں گے میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا بیٹھے بیٹھے سپنیں دیکھتے رہیں گے کریں گے کچھ نہیں آرام کی زندگی جینا پسند کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے وہ یہ چاہیں گے کہ بیٹھے بیٹھے ان کے موں میں آئے کوئی روٹی ڈال دے بیٹھے بیٹھے سب کچھ ان کے سامنے ہوتا چاہے وہ رومانٹک جیون جینا پسند کریں گے لیکن کسی سے بات کرنے کی ان کی حمد نہیں ہوگی وہ لوگ گپ تو پریم کر سکتے ہیں یعنی اپنے ہی دل میں پیار کی اپنے ہی دل میں نفرت کی اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اب میں راجہ بن گیا اب میں رانی بن گئی تو ایسے لوگ جو ہے ان کا شکر کمجور ہوگا یہ لوگ آنکھیں کھول کر سپنے دیکھیں گے اس سبے میں آپ مسالے دار بھوجن چٹ پٹا بھوجن کے بھی شوکین ہو سکتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ماس مشلی شراب مدرہ کی طرف مجھ جائیے گا اس سبے گیس بڑھ سکتی ہے ڈائیوٹیز بڑھ سکتی ہے بی پی بڑھ سکتا ہے تھائرائیڈ بڑھ سکتا ہے ایسے جو مریض ہیں ان کو بہت دھیان رکھنا ہے میٹھا سو سمجھ کر کھانا ہے ماں لکشمی اور بھگوان وشتوں کی پوجا کریں گائیں کو روٹی دیں اور شریعانتر کا پوجن کریں اگر آپ کے گھر میں شریعانتر ہے تو اسے کم کم کا ٹیکہ لگائیں یا کیسر کا ٹیکہ لگائیں پھر دیکھئے کیسے دھندولت آپ کے گھر میں برستی ہے یہ اپائے ہوگا کچھ ایک دو اپائے ویڈیو کے انت میں بھی بتاؤں گا اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے فیس بوک اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریے اور اب جانیے اپنی راشی کا حال پورا ویڈیو سنیے گا دھنگ سے سنیے گا تو شکر آپ کو مالا مال کر دیں گے اب ہم بات کرنے والے ہیں مکر راشی کے جاتک جاتکاؤں کی یہ گوچر کھڑلی آپ کے سمکش ہے جہاں سے دیکھئے جہاں بارہ نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پر شکر بیٹھے ہیں شکر کا یا گوچر تیسرے بھاو میں ہو رہا ہے شکر پنچہ مودشم بھاو کے سوامی ہے آنند ہی آنند پرم آنند کامہ جالیجئے یہ دن نہ تھے پہلے نہ آپ نے دیکھے بڑیا دن شروع ہوئے ہیں آپ کی یاری دوستی یاروں دوستوں سے خوب نبیہ کی پریوار میں رشتہ کوئی بھی ہو لیکن ایسے ہوگا جیسے دوست ہوں باپ بیٹے باپ بیٹا نہیں دوست کہلائیں گے رشتے پیار سے بنیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پریوار کا سکھ ملہ جس کا پریوار سکھی ہے اسی نے ویپار میں اور نوکری میں جھنڈے گاڑے ہیں جو گھر سے دکھی ہو کے گیا وہ باہر جا کے کمی کامیاب نہیں ہوا تو آپ گھر سے خوشی خوشی جائیں گے بڑیا رشتے ہوں گے خوب موج مستی کریں گے آپ ہر پل ایک ایک جو پل ہے جو آپ ایک سانس اندر جا رہے ہیں ایک سانس باہر نکل رہی ہے اس سانس کا آنند لیں گے یعنی آج میں جیئیں گے آمدنی بڑیا ہوگی بہت ہی بڑیا ہوگی کھرچہ بھی دل کھول کر کریں گے اپنی دل کی چھاؤں کو ماریں گے نہیں یاترہ ہے لابکاری ہوں گی ویپار بہت بڑیا چلے گا خوب کمائیں گے آپ نوکری میں ہیں تو آپ کو جونئر سینئر کا سپورٹ پلے گا ودیارتیوں کو بھی جونئر سینئر کا سپورٹ پلے گا ٹیچر کا سپورٹ پلے گا پڑھائی نمبر ون رہے گی ویپار میں ترقی ہوگی بھائی بھینج سے رشتے بڑیا ہوں گے بھائیوں کی ترقی ہوگی پاریواری کے ویپار جس میں کٹمب کے لوگ مل کر کام کرتے ہیں وہ بڑیا چلے گا آپ اپنی باتوں سے سبی کا دل جیت لیں گے شبدوں کا ایسا جال بھنیں گے جس سے لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے آپ کے اندر عذبت چھمتا اور شکتی ہوگی اپنی باتوں کے پروہوں سے سامنے والے کو منتر وغد کر دینے کی جیون ساتھی ہو یا مطر ہو ان کے ساتھ گھومنے فرنے کے اچھے موقع ملنے والے ہیں پیسو کی چنتہ نہیں ہوگی آرام سے جیون کٹے گا آرام سے پل پل کا انجوائے کریں گے کسی پر آپ کا دل آ سکتا ہے کسی سے محبت ہو سکتی ہے کسی کو بڑے دنوں سے چاہتے تھے ابھی بول نہیں پا رہے تھے تو شبدوں کا ایسا جال بھنیں گے کہ سامنے والے کو بھی آپ پسند آ جائیں گے اور آپ کی باتیں اس کا دل جیت لیں گے اور وہاں سے بھی پوزیٹیو ریجلٹ مل جائے گا یہ مہینہ ہے پیار عشق محبت کا تو پیار عشق محبت کے جو بیج آپ نے بھوئے تھے اب اس میں چھوٹے چھوٹے فول کلیں گے ویپیت لنگ کے لوگ آپ کی طرف آکرشت ہوں گے کلا کی قدر کریں گے فلمی دنیا شوشل میڈیا پر آپ کا ستارہ چمکنے والا ہے آپ کے کام کی تعریف ہونے والی ہے بھاگ دور کے کام جو ہیں اس میں تھوڑی سی بھاگ دور بڑھے گی یعنی کام بڑھے گا تو بھاگ دور بھی بڑھے گی نوکری میں ٹرانسفر کے یوگ ہیں اسی سمیے میں آپ کسی اچھی شہر میں میٹرو سٹیشن جیسے میٹرو سٹیٹی میں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے ویدیش بھی جا سکتے ہیں جوشی ہیں سیلز پین ہیں لائر ہیں فری لانسر ہیں فری تنکر ہیں رائٹر ہیں سمپادک ہیں لیکھک ہیں کہانی لکھتے ہیں آپ کے لیے اس سمیے بہت بڑھیا ہے فلمی دنیا شوشل میڈیا چھوٹا پردہ بڑا پردہ اور جو لوگ کوئی کھانا مناتا ہے کوئی کریٹیوٹی دکھاتا ہے اپنی الالالد طریقے سے ان کے لیے سمیے بہت بڑھیا ہے کسی دھارمک یاترہ پر جانے کا آپ کوئی اشور کا آشیرواد بھی ملے گا ساڑھے ساتھی کا پرواؤ ہے دھارمک یاترائیں کریے گا شہر میں آپ کے مندر جو ہے وہ مطحہ دیکھئے گا اور دیکھئے ریجلٹ اور بڑھیا ہو جائیں گے اپنی صحت کا پورا دھیان رکھئے گا نیا کام اپنی استری کی صلاح لے کر کریں یعنی پتنی کی یا تو پھر اپنے پریوار کی کسی مہلہ کی صلاح لے کر کریں آپ کے لیے بہت بڑھیا ہوگا یہ جو وقت ہے رومینس کے لیے پیار کے لیے کہیں نہ کہیں اچھا دکھائی پڑ رہا ہے جن کے جو لوگ پیارش محبت والی کٹیگری میں لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو سفلتا ملے گی جن کو نوکری کی تلاش ہے نوکری میں کچھ پریورتن چاہتے ہیں ٹرانسفر چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سمیہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی دوسری جنگیں نوکری ڈھونڈنے کی جورتی نہ پڑے آپ کے بہت سے یہاں پر سیلری اور پرموشن کر دیں آپ کی پریوار میں جو چھوٹی بڑی کمیاں تھی ان کو آپ پورا کر دیں گے ایک بہترین سمیہ ہے بڑیا سمیہ ہے پورا سو میں سو نمبر آپ کو ملتے ہیں بس سنبھل کے پیسہ خرج کرئیے گا اور صحت کا دھیان رکھئے گا آپ ترقی کرنے والے ہیں یہ وقت بڑی مشکلوں سے آیا ہے خوش رہیے پرسند رہیے اور مسکراتے رہیے نمشکار جنگ کنڈلی اس شیشے کی طریقے سے ہے جس میں ہم روز اپنی شکل دیکھتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے ہمیں بال کیسے بنانے ہیں ہمیں چشمہ کیسے لگانا ہے ہمیں کتنا خوبصورت دکھنا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا ہے ویسے ہی جنگ کنڈلی میں لکھی ہوئی باتیں بیٹے ہوئے گرہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو جیون میں کب کیا کرنا ہے کیسے آپ سندر دکھ سکتے ہیں کیسے آپ اچھی نوکری پا سکتے ہیں کیسے آپ اچھی شادی کر سکتے ہیں کون سی مہیرہ پروش آپ کے لئے لکھی ہے دیش اچھا ہے کیا ویدیش میں جا کر ترقی ملے گی دلی میں ترقی ملے گی یا بمبئی میں ملے گی جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں پر دھن یوگ ہے یا گھر سے دور جانے کے یوگ ہیں لوٹری میں پیسہ ملے گا یا محنت کر کے پیسہ ملے گا اچانک سے دھن لاب ہوگا یا دن رات محنت کر کے دھن لاب ہوگا یاری دوستی کیسی ہوگی سنتان کا سکھ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ ساری باتیں آپ کی کنلی میں لکھی ہیں اور اس میں سے آدھک تر باتیں آپ کو پتا نہیں ہوتی ہیں جو پتا نہیں ہوتا ہے اس کو جان نہیں پاتے پھر ہم اس میں تکہ لگاتے ہیں اندازہوں لگاتے ہیں پھر اندازہ کبھی صحیح نکلتا ہے کبھی غلط نکلتا ہے یہ ایک زندگی ہے اس زندگی کو تکوں میں مجھیئے اس زندگی کو اندازوں میں مجھیئے جوا مت کھلیے اس زندگی کے ساتھ اپنی جنم کنلی بنوائیے اور جنم کنلی بنوانے کا سب سے صحیح وقت ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہی اگر جنم کنلی بن جائے تو وہ بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک عیش کرتا ہے یا کرتی ہے آپ واقعی میں بہت لیٹ ہیں اگر آپ کے پاس جنم کنلی نہیں ہے تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا جنم اس دھرتی پر کیوں ہوا ہے کیا کرنے کے لیے ہوا ہے اور کیسے آپ ترقی پا سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے سفلتہ کا راستہ تو اس سفلتہ کے راستے میں شاید آپ کبھی جا ہی نہ پائیں اور بیکار میں اپنی قسمت کو روتے رہیں عیشور کو کوستے رہیں جنم کنلی بنوائیے اور جنم کنلی میں ہی سب کچھ لکھا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کی ترقی ہوگی کون سا اپائے کرنا ہے کون سا طریقہ اپنانا ہے دیش و دیش کہاں سفلتہ ملنے والی ہے کون سا انسان آپ کے لیے اچھا ہے کون سا رنگ اچھا ہے کون سا سٹون اچھا ہے کون سا ردراکش اچھا ہے کون سا کلر اچھا ہے کس دشاں میں لاب ہوگا کب سنتان سکھ ہوگا کب بیوہ کا سکھ ہوگا کب ماتا پتا کی چھاؤں کو آپ پورا کر پائیں گے کب گھر بنا پائیں گے کب کیا کر پائیں گے یہ سب آپ کی جنم کنلی میں لکھا ہے بس آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے جیسے ایک اندھے انسان کو کچھ نہیں لکھائی پڑتا اسی پرکار سے آپ بھی اپنی جنم کنلی نہ بنوا کر اندھو والا جیون جی رہے ہیں ایسے ایسے ہاتھ کر رہے ہیں ہاتھ میں آ گیا تو ٹھیک بٹنا نکل گیا آپ لیٹ ہیں ابھی جنم کنلی بنوائیے اور مجھ سے بات کریے اپنی اپائنمنٹ بک کرائیے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں آنے والے پنتالیس دنوں کے اندر آپ کی زمگی بدل جائے گی میں مہینوں اور سالوں کی بات نہیں کرتا آنے والے پنتالیس دنوں کے اندر آپ کی زمگی کو میں سفلتا کی اچائیوں پر لے جاؤں گا جوتش کے اپائیوں سے آپ وہی کریے جو ہم آپ کو کہتے ہیں اور پھر دیکھئے ایشور آپ کی سبھی منوکام نائے پونڈ کر دیں گے یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ بس جوتش ہے جو آپ کی قسمت کو چمکا سکتا ہے دیئے گے نمبروں پر سمپر کریں اپنی اپائنمنٹ بک کرائیں اور اپنی قسمت کو چمکائیں اور لیٹ مت کریے گا کیونکہ آپ پہلے سے لیٹ ہیں آپ سکھی ہیں تو آپ کا پریوار سکھی ہے آپ کو اپنے لیے نہیں اپنے پریوار کی خوشحالی کے لیے اپنی جنم کنلی بنوانی چاہیے تاکہ آپ ان کو دکھ نہ دیں اگر آپ گریب ہیں اس کا قارن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ امیر بننے کی کوشش ہی نہیں کریں اور کوشش کی لیکن اسفل کوشش ہوئی گلت کوشش ہوئی اور کنلی دکھا کر آپ صحیح کوشش کریے تو آپ بھی امیر آپ کا پریوار بھی امیر اور بچوں کی پتنی کی پریوار والوں کی کنلی دکھائیے ہو سکتا ہے ان کے بھاگے سے آپ کا بھاگے چمک جائے اور جیون بدل جائے ابھی فون ملائیے ہم آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں اور مہاشوراتری کا پروانے والا ہے جو بھی لوگ مہاشوراتری سے پہلے اپنی 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 بک کرائیں گے ان کو 20% کا سپیشل ڈسکاؤنٹ پلے گا اور مہا دیو ان کی سبھی منو کامنائے پون کریں گے فٹا فٹ کنلی کے لیے فون کریے نمشکار